نمسکار میں ہوں شیویندر شروعاستو اور آپ دیکھ رہے ہیں یو پی تک یو پی تک میں آج بات رام مندر کے نرمال کی جیسے جیسے رام مندر کے نرمال کی تاریخ سامنے آتے جا رہی ہے ویسے ویسے تیاریاں بھی تیز ہو رہی ہیں ایو دے میں رام مندر کارشالہ میں پتھروں کو تراشنے کے ساتھ ساتھ اس کی صاف صفائی کا کام بھی شروع ہو گیا صفائی یعنی کی اس پر کیمیکل لگا کر چمکانے کا کام کیا جا رہا ہے تاکہ یہ صاف ہو سکے کہ آخر کار یہ پتھر مندر نرمال میں استعمال کیا جا سکتے ہیں یا پھر نہیں اس بیچ رام مندر پریسر کے بیچ بھی تیاریاں تیزی سے چل رہی ہیں سمتلی کرن کا کام پورا ہو چکا ہے باریکیٹس ہٹا دیے گئے ہیں صوائل ٹیسٹنگ ہو چکی ہے اور ٹیمز وہاں پر موائنہ کر رہی ہیں کہ آخر کار جو پورا فلور بنے گا اس کے لئے کتنے وزن کی ضرورت ہو اور کس طرح کی ترائیاریوں کی ضرورت ہے یہاں سے کارشالہ ہٹا کر کے وہاں پر لے جانے کی بھی تیاریاں ہو گئی ہیں سڑک بنا دی جی گئی ہے جس سے کہ پتھر تراشنے کے بعد وہاں پر سیدھے پہنچا جائے اور آگے کے پتھروں کے تراشنے کا کام بھی رام مندر پریسر کے بیتر ہی ہوگا اب ان سب کے بیچ سب سے اہم ہے رام مندر کے شلانیاز کی تیاریوں کی بات اور اس کی تاریخ کی بات تو ٹرس چاہتا ہے کہ پردھان مندری نریند موڈی مندر کا شلانیاز کریں اور اس کے لیے چمپت رائے سمیر ٹرس کے سامام پردادکاری دلی میں ڈیڑھے ڈالے ہوئے ہیں تاکہ پردھان مندری سے وقت لیا جا سکے اور پردھان مندری سے وقت ملنے کے ساتھیں ساتھ شلانیاز کی تاریخ بھی تیار ہو جائے گی اور دعویٰ یہ بھی کیا جا رہا ہے کہ 2022 کی رام نومی کے دن رام مندر کے بھیتر ہی پورجہ ارچنا کی جائے گی ایک خاص بات اور ہے کہ رام مندر کے نرمان میں نیو کی خدای نہیں ہوگی بلکہ ایک دھراتل پر ہی ایک فاؤنڈیشن منایا جائے گا جس کے اوپر پتھر ایک کے اوپر ایک جوڑے جائیں گے اور یہ نرمان کرنے میں کم وقت لگے گا ایسا دعویٰ ہے کاریخوروں کا اور اس کے چلتے قریب دو سال میں مندر پورا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ مندر کتنے دنوں میں پورا ہوتا ہے لیکن اس سے پہلے کچھ ویواد بھی ہیں جن کا نپٹارہ بھی بےہت ضروری ہے ویواد اس بات پر بھی ہے کہ آخرکار رام مندر کا سروپ کیسا ہوگا یعنی رام للا کے جو مورتیاں ہیں وہ چھوٹی ہیں تو کیا مندر اتنا بھوی نہیں بنے گا اور اس کو لے کر کے مانگ بھی چل رہی ہے دراصل ایک شنکرہ چار نے یہ بات کہی کہ جو مندر کے بھیتر مورتیاں ہیں ان کے آکار کے حساب سے مندر کا آکار چھوٹا ہونا چاہیے جس کو لے کر کے ٹرسٹ کے لوگ اور تمام دوسرے لوگوں میں ویواد ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ مندر کتنا بھوی بنتا ہے لیکن مانگ یہ کی جا رہی ہے کہ کم سے کم اس کی اونچائی دو سو پچاس میٹر ہو ویواد اس بات پر بھی ہے کہ جو ٹرسٹ میں لوگ ہیں پدادکاری ہیں ان کے خلاف مقدمے درج ہیں اور وہ آروپی ہیں تو کیوں ان کو ٹرسٹ میں جگہ دی گئی اس کے لئے پردان منتری کو چٹھی تک لکھی جا رہی ہے کہ وہ ٹرسٹ کا سوروپ بدلیں اب دیکھنا یہ ہے کہ اس پر آگے قدم کیا ہوتا ہے لیکن فلحال ان سب باتوں اور ویوادوں کے بیچ رام مندر کے نرمان کی تاریخ قریب آتے جا رہی ہے جس کی گھوشنا پردان منتری نریند مودی یا پھر ٹرسٹ کے لوگ ہی کریں گے لیکن تیاریاں پوری کی جا رہی ہیں تو اب سب کو انتظار اس بات کا ہے کہ اکھرکار کم مندر کا شرانیاس ہوگا اور نرمان کارے شروع ہوگا اس بیچ شردھالوں کا تاتہ ابھی بھی ادھے میں لگا ہوا ہے سوشل ڈسٹینسنگ اور کورونا سنکرمنٹ سے بچنے کی تمام سادھانیوں کے بیچ لوگ آ جا رہے ہیں اور اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ رام مندر کا نرمان شروع ہو اور وہ رام للا کے بھاوے درشن کر سکیں تو اے ادھے میں رام مندر کے نرمان کی تیاریوں کو لے کر یوپی تک کی یہ تھی خاص پیشکس پردیش کی باقی تازہ ترین اور بہترین خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہے یوپی تک اور مجھے دیجئے اجازت آپ سے پھر ہوگی ملاقات نمسکار